ملاوٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو چیزوں میں کھانے میں ملاوٹ ہو رہی ہے اور کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ادارے کہاں سو رہے ہیں یا وہ اپنی نین سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو بھی نین سے جگائیں گے تھوڑا اور ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کوکب اقبال صاحب ہے چیئرین کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان ہے جبکہ ڈپٹی ڈیریکٹر پی ایس کیو سی اے وائز اکرام الحق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا آپ کی تشریف آوری کے لیے وقت نکالنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے گزشتہ پروگرام میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی جو رہ گئی تھی ان پر ہم بات کرنا چاہیں گے میں پہلے وائز صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ادارے ہیں کیا ان کا کیا رول کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ون من شو تو نہیں ہوتا یہ تو اویسلی ٹیم ورک ہوتا ہے تو وہ ٹیم کہاں ہوتی ہے جب اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے شامل ہو رہے ہیں دودھ میں فارمیلین ملایا جا رہا ہے تو کہاں ادارے کہاں ہوتے ہیں کیا کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں شمیلہ بات یہ ہے کہ میں پہلے اپنا تعریف کرا دوں میرا تعلق پاکستان اسٹینڈر اینڈ کالٹی کنٹرل آتھارٹی جو منسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے انڈرم آتی ہے پاکستان اسٹینڈر اینڈ کالٹی کنٹرل آتھارٹی کا قرام نائنٹی نائنٹی سس کے اندر آیا اس سے پہلے یہ پی ایس آئی کے نام سے جانا جانا تھا جس کا نام تھا پاکستان اسٹینڈر انسٹیٹویشن اب جب آپ کا سوال لے کے جب ملاوٹیں ہوتی ہیں چائے کی پتی کے اندر یا لال مرش کے اندر اور دوسری اور آئٹم کے اندر تو ہمارا ادارہ جو ہے جس کے اندر ہمارے ایک سو پانچ آئٹم منسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ہمیں وہ نوٹیفکیشن کے ذریعے احساروں کے ذریعے ہمیں کمپسری آئٹم کے اندر لاتی ہے جس کے اسٹینڈر آلیڈی بنے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کو ہم انفورسمنٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ وہ ہمارے بغیر لیسنس کے وہ آئٹم نہیں بنا سکتے اگر وہ بنانا بیشنا اور اس کو زخیرہ اندوزی کرنا یہ تینوں وائلیشن ہوتی ہے ان تینوں کے پر ہمارا فورس ہوتا ہے اور ہم بغیر لیسنس والے کو بنانے سے لے قطعی اس کو بنا کرتے ہیں کہ آپ بغیر پی ایسیو سی کے اگر لیسنس کے بنائیں گے تو آپ پہ ہم آپ کی فیکٹی کو سیز کر دیں گے اور آپ کو اس کام پہ منع کریں گے جب وہ ہم سے لیسنس لے لیتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کی باخدہ کارٹرلی مانٹرنگ کرتے ہیں باخدہ کارٹرلی مانٹرنگ کرتے ہیں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایڈیٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو وہ زیادہ کس میں ہوتا ہے کھلے آئیٹم کے اندر جہاں مطلب آپ کو کھلے آئیٹم ملیں گے وہاں پہ گنجائش ہوتی کہ اس کے اندر ملاوٹ کی جاتے ہیں گھی تیل اور اس طرح کے جو برینڈز ہیں ان پہ تو کولیٹی چیک ہوتا ہے بلکل اس پہ کولیٹی چیک ہوتی ہے کولیٹی چیک ہوتی ہے اور مارکٹ سرولنس بھی ہوتا ہے ہم مارکٹ سے بھی اپنے ہمارے جو فیڈ آفیسر و حضرات ہوتے ہیں انسپیکٹر وہ باخدہ جا کر کے وہاں سے سیمپل درو کرتے ہیں ہماری اپنی لیپ ہے وہاں پہ ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر ان کیس وہ نون کنفرمیٹی ہوتا ہے تو اس بیچ کو ہم لاؤس کرواتے ہیں آپ کی لیپ تو آپریشنل ہی نہیں ہے آپ تو پرائیوٹی چیک کرواتے ہیں نہیں نہیں کس نے کہا دیا آپ کوشتے ہیں یہ تو آپ کوک اپسا تو بوچھیں ہماری لیپ آپ جانگے دے ہیں ہماری لیپ تو بڑی ہے مطلب ہے کہ بہتی ویل مطلب فرنش لیپ ہے اگر آپ کبھی آ کے وزیٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ سندھ فوڈ آثورٹی کی لیپ ہے وہ جو بات ہو رہی تھی آپ کی پیشلے پرائیم میں کہ سندھ فوڈ آثورٹی کی آپریشنل نہیں ہے پی ایس کیو سی کی تو اپنی باخدہ لیپ ہے ایڈریکشن لیپ ہے جہاں باخدہ فوڈ آئٹم کو ٹیس کیا جاتا ہے آپ کے بعد ساری فیسلیٹیز ہیں بلکل بلکل آپ کے وسائل ہیں کہ آپ سب کو گردن سے پکڑ سکتے ہیں ہماری تو باخدہ ایک موبائل ٹیسنگ لیپ بھی ہے جس پہ کوک اپ صاحب اور ہم لوگ مختلف ٹائم پہ اس کو جا کر کے آن سپورٹ ٹیسٹ کرتے تھے اور اگر کوئی آئٹم فیل ہوتا تھا گھی تیل کے تعلق سے تو اسی وقت ہم وہاں سے سیمپل اس کا سارا پک اپ کر لیتا ہے اٹھا لے آتے تھے لاز کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن ہم جب بات کرتے ہیں اپنی پوری عوام کی تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو برینڈز ہیں وہ کتنے فیصد لوگ استعمال کر رہے ہیں اصل تو جو کھلا آئٹم ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ہمیں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تو کھلا آئٹم استعمال کر رہے ہیں بلکل شمائلہ بات یہ ہے کہ کھلا تیل کھلی مرچیں کھلے مسالے جس کو ہم کہتے ہیں یہ انتہائی مدرس ہے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے دودھ جو کہ چائے میں بھی استعمال ہوتا ہے دودھ ہے جو نانحال لانے بطن ہے جس کو ہم فریش دودھ کہتے ہیں رات کے بارہ بجے چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی مطبیہ کے باڑے سے جو بھینس کا باڑا ہے وہاں سے دودھ لائے گیا ہے فسو کر رہے ہوں گے جھاگ بنا ہوگا ایک عجیب ایسا لگا جس بلکل بلکل فریش خاکت صاحب اس میں صرف ملاتے ہیں اس کا جھاگ بنانے کے لئے جھاگ بنانے کے لئے مختلف حجزہ استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ میں نے وائز صاحب کے ساتھ جو ہے کئی دفعہ ہم نے ریٹ کیا اور دیکھا کہ وائز اکرام صاحب ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہوتی تھی ہم نے پاکستان سٹینڈرڈ کالیٹی کنٹرول اتھارڈی کیونکہ باہی دیدارہ ہے پی اے ایس کیو سی ہے جس کا نام ہے پاکستان سٹینڈرڈ کالیٹی کنٹرول اتھارڈی یہی ایک یعنی اب سن فوڈ اتھارڈی بن گئی پنجاب فوڈ اتھارڈی بن گئی مگر ان کا رول ابھی ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ ایکسپورٹ میں بھی ہیں اور ایمپورٹ میں جو وہ تو صرف اتھارڈیز بنی ہیں انہوں نے ابھی اپنا کردار تو اپنا رول پلے ہی نہیں کیا وہ حقیقی معنی میں تو ابھی سن کے اندر تو بھلکلی ہم جس کو زیرو پہ سمجھتے ہیں ون پرسٹ بھی میں دینے کو ان کو تیار نہیں ہوں مائنس میں ہی ہے کیونکہ جبکہ اتھارڈی کے پاس اس کے پاس اپنی لیب نہ ہو جب تک وہ اس کے اوپر فراپر طریقے سے کام نہ کر رہے ہیں کیونکہ کام نہیں کر سکتی ان کے پاس اپنی لیب ہے نہ صرف ان کے پاس اپنی ڈپارمنٹ کے اندر بڑی اچھی لیب ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک موبائل لیب ہے جو ہم ساتھ لے کے جاتے تھے اچھا ہوتا یہ تھا کہ کئی کمپنیز میری کر ڈی جی پی ایس کیسے کے ساتھ مٹنگ تھی تو ان کو میں نے کہا کہ ہم جب ان کے ٹیم کے ساتھ جاتے تھے تو بہت سارے ایسے برینڈز برینڈز کیونکہ یہ پیک آئٹم پر دیکھتے ہیں پی ایس کیسے کیا دیکھتا ہے کہ پیک آئٹم یہ کھلے اس پہ نہیں جائے گا اب وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر یہ جو ہمیں خصوصی طور پہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ جو اے اینڈ بی کیا کیا وہ ہوتا ہے بہت سارے تازہ برینڈ ہے اے ایڈ بی برینڈ ہے نہیں نہیں وہ جو وہ کیا ڈالتے ہیں وٹامین 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 آپ یہ دیکھئے ستم ذریفی اچھا وٹامین کیوں ڈالے جاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ بھئی آپ نے تیل میں وٹامین کیوں ڈالنے کے لیے کہا یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ خردونی تیل کیونکہ کھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں وٹامین ڈالنے ضروری ہیں اور وہ وٹامین سے آئیس کے لیے کہ ان کی آئیس جو ہیں وہ ہماری آنکھیں وہ روشن رہ سکیں اور اس کھانے کے تیل کے ثروح میں وٹامین کیوں ہم وٹامین نہیں لے کے جا سکتے ہیں میں آپ کی بات کارچوی ہوں ایک تھوڑی سی رفورمیشن میرے پاس یہ بھی تھی کہ جو تیل پروسس کیا جاتا ہے اس پروسس میں اس کی جو اچھائی ہوتی اس کی جتنے وائٹیمین بغیرہ ہوتا ہے وہ تو سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو جو تیل ہم استعمال کریں بھلے وہ برینڈڈ ہو یا پیک آیا تو وہ اس کی وہ افادیت نہیں ہے جو کہ پہلے کوئلو کے تیل سے ہوا کرتی تھی دیکھیں کوئلو کو تیل تو وہ زیادہ تر سر میں ڈالنے کے لیے کیونکہ کھانے کے تیل میں نہیں پہلے تو سرسو کے تیل میں کھانے بکھتے تھے کوکف صاحب بہت بہت بھی بڑا کم آبادی تھی اور گاؤں گھوٹوں میں اکثر ہوتا تھا یہ تو آپ اگر ایک بڑا برینڈ ہم دیکھ لیں میں نام نہیں لینے چاہ رہا تو وہ برینڈ جو ہے وہ جیسے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس پاکستان میں اس برینڈ کو دیکھا دوسری بھی بعد میں آئے مگر کہنے کا مقصود یہ کہ انٹرنیشنل لا جو ہے میر وائز ہمارے ساتھ وائز اکرام الحق صاحب تھے ساتھ میں اور ان نے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر وٹامین نہیں ہے وٹامین کیوں نہیں ہے جب ہم نے پکڑا اور وہ موبائل لیگ جس کو فوری طور پر ٹیسٹ آیا جاتا ہے اس کو اس سے پوچھا گیا تو اسی بہت اچھا دیکھیں کال ان کے بندے ہمارے اسی مارکٹ میں ہوتے ہیں اور ہمیں کالے آنی شروع ہو گئے ان کو کالے آنی شروع ہو گئے ارے بھائی کیا ہو گئے یہ تو دھوپ میں اڑ گئے وٹامین دھوپ میں اڑ گئے وٹامین ارے بھائی دوسرے کمپنی کا جو ہے وہ وٹامین کیوں نہیں اڑا اور اس میں ہم نے سخترین نے کہا نہیں پھر ان سے میں نے بات کیوں دیکھو میرے پاس بھی فون آ رہا ہے آپ کے پاس بھی فون آ رہا ہے یہ فون آپ اٹینڈ نہ کرو اپنے سیل ہم نے پھر آف کیا اور ان کے پر بقاعدہ ان کا جو وہاں پہ ہمارے بازار میں وہ جو ہم لوگ جاتے تھے چیک کرنے کے لیے جو بدھ بازار ہے توار بازار ہے منگر بازار ہے یہاں پہ بڑے بڑے اسٹالز لگتے ہیں اس کو ہم نے وہاں پہ کلوس کیا اور ان کے تمام آئیٹم کو اٹھا کے جو ہے پی ایس کی سیو کی مجھے مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ جو بچہ بازار لگتے ہیں یہ عوام کو زیادہ لوٹتے ہیں مطلب مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں زیادہ مہنگی اور ان کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ تو بہت ہی گھٹی آتا ہے بہت خراب سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے باوجود ایک فیشن بن گیا ہے شمیلہ بہت اسی بات آپ کر لیے مطلب ہے کہ اسے ہمارے جو ڈی جی عبداللہ علی مہیون صاحب ہے انہوں نے رمضان میں ہماری ڈیوٹی لگائی ہم روزے میں پورے ہر جتنے بھی بزار لگتے تھے چاہے جمعہ بزار چاہے بدھ بزار چاہے منگل بزار ہماری موبائل ٹیسٹنگ میں اس کی مطلب ہے کہ لیڈنگ کر رہا تھا ہم نے ہر بزار بزار خود وہاں پر موجود ہوتے تھے میں خود موجود تھا ہمارے سیکیٹری جو تھے عمر قائل صاحب وہ موجود تھے اور ہم نے مختلف بزاروں میں ہر بزار میں ہم روزے کے دوران بھی ہم نے فوراً ڈسٹرائے کروایا ہے تو ہمارے ڈی جی صاحب کا پورا ابجیکٹیو ہے کہ کالٹی کے اندر کوئی کمپرمائز دی ہونی چاہیے اور اس بات پہ وہ ایک دم ایکٹیو ہے کہ آپ اس کو بے دھڑک جہاں پہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو فوراً آپ پکڑے اور اس کے خلاف ساکھ ایکشن لیں ہم نے مختلف فیکٹیاں بھی سیز کی ہے جو آج اس وقت کوٹ کے اندر اس کا مطلب چلان بھی پیش کیا ہوا ہے جو چلان ہے وہ آپ کا بھی پانچ سو اوپے والا نہیں ہم کیس کر کے باقیدہ اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں لیگل ڈپارٹمنٹ اس کیس کو ہماری کوٹ کے اندر داخل کرتا ہے اور ہماری منیمم پلینٹی جو ہے پچاس ہزار اور ایک سال قید دونوں بھی ہو سکتی ہے بلکل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سال قید اور پچاس ہزار روپے جرمانا ہے ٹھیک ہے اور پہلے ہی ہوتا تھا جب سے عبدالعلیم صاحب ہم ایک بات کے اور بھی وہ بات کر دوں اپریشیٹ کرتا ہوں میں کہ عبدالعلیم صاحب جب سے آیا پہلے کراچی میں صرف موبائل لیبارٹی جاتی تھی انہوں نے میرپو خال بھیجی ٹنڈو لیار بھیجی ہیدر آباد بھیجی اور وہاں سکھ کر بھیجی اور وہاں پہ جناب پوری پوری ٹیم گئی وہاں پہ اور اب ہمارے ساتھ ہم جو ایک دوبارہ میں سٹارٹ کر رہے ہیں کلی ہماری عبدالعلیم صاحب ڈی جی پی ایس کیسے کے ساتھ مٹی ہوئی ہے کہ ہماری اور کنزیور ایسوشن کی اور ان کے ٹیم ہمارے ساتھ جوائنٹلی ہم مارکٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے چیک کریں گے اور ٹھیک ہے اتھارڈیس سنپورڈے گارڈکاں کب کریں گے کوکف صاحب ہم لوگ کو بیمار ہو گئے یہ چیزیں خراب کھا کھا کر نہیں یہ حقیقت دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات اور بھی دیکھیں میں ساریفین کے نمائندہ ہوں جے جے اور ہماری کنزیور ایسوشن ہے مگر کیا کہ ساریف کیا اپنے حق سے آشنا ہے کیا ساریف خود یہ نہیں دیکھ رہا کہ گندگی کی ڈھیر پہ بیٹھ کے وہ چائے پی رہے وہ جو ہے دیکھیں دیکھیں گندگی کے ڈھیر پہ وہ چائے پی رہا ہے جو چائے وہ پی رہا ہے وہ صاف ہے یا نہیں وہ اس کی کالیٹی کیا یا اس کا سٹینڈر کیا ہے دیکھیں کاؤکب صاحب مجھے یہ بتائیں ساریفین کے آپ نمائندہ ہیں مجھے ساریفین کے حقوق بتائیے کون سی کوٹس ہیں ساریف کی کون سی کوٹس ہیں کوئی کہاں ہمیں اگر کوئی چیز پرابلم کرتی ہے ہم کہاں شکایت کریں کس کو بولیں بہت اچھی بہت اچھی بات آپ نے کہی اور پنجاب میں پنجاب میں گیارہ ڈسٹرکس میں کنزیور کورٹس ہیں بیس ہزار سے زیادہ کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے جو کے نیٹ پہ بھی موجود ہے ساریفین کے حق میں سندھ میں دیکھیں دو پورے ملک تو ایک ہی تھا نا یکسا نظام نہیں ہے یکسا نظام نہیں ہے بلکل بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو سندھ میں کنزیور کورٹ ہی نہیں بنی ساریفین جب کورٹس نہیں ہے اچھا ہم کیا کریں ہمارے پاس کمپلینس آتی ہیں کہ کاؤکب صاحب ہمارے ساتھ یہ کرتی بلکہ کلی میں ایک ایمیل پڑھا رہا تھا اس میں بھی آئی ہوئی ہے اب ان کو جواب دینا ہوتا کیا ہے کہ جب تک کنزیور کورٹس نہیں بنے گی ہم اس کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں اور میں آپ کو اتنا اچھا سسٹم ہے کنزیور کورٹس کا کہ کسی ایڈوکیٹ کو کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی کسی وکیل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کاؤکب صاحب مزید بھی اس پر بات کریں گے ساریفین کے حقوق کیا ہیں ساریفین کو اگر شکایات ہیں تو وہ کہاں اپنے شکایات ریجسٹر کرائیں گے بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن وقت ہوگے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں آپ کو پھر ایک دفعہ خوش حامدید کہیں گے اور بات کر رہے ہیں ہم ملاوٹ شدہ اشیاء پر ہمارے ساتھ کاؤکب اقبال صاحب موجود ہیں جبکہ وائز اکرام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایس کیو کے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں اور ہم ان سے سوالات کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو بڑی شکایات ہیں آپ سے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کوالیٹی نہیں ہے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے چیزوں کا مطلب ہر برینڈ جو ہے اس کی کوالیٹی یا سٹینڈرڈ کا کوئی میار نہیں ہے مطلب یہ تو ہے کہ نام ہے اس کا لیکن ہمیں کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا برینڈ ہے یا یہ اچھی کوالیٹی کی چیز ہے اس کے لیے کیا پروسیجی کوئی سٹینڈرڈ ہے آپ کے پاس دیکھیں یہ کنزیومر کا رائٹس ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن ایکچولی ہم جب بھی کوئی بھی ایسا آئیٹم اگر آپ فرض کر لیں گھی لے لیتی ہیں تیل لے لیتی ہیں یا مرچ لے لیتی ہیں ان سب کے باخدہ ایک سٹینڈرڈرڈ نہ کہ پلاسٹیک کے چاہول ہمارے ہمارے اس میں نہیں آتا اسٹینڈر کے اندف gangs اور وہ بھی پیک کھ . نازے جانبوں سے طور پڑک رنے میں اپے پیکaronے پڑک رنے نہیں chic چاہول ہمارے مینڈیٹ کے اندر نہیں ہ� Kazuto میں نے آپ سے بات کہ گھی تیل کی تو گھی تیل کا باخدہ par verieneگ کیسکائی استون رائی دیا ہے اس utilities اس کے اندر ہر چیز کے پیرامیٹر دیا اور اسے سارت čیز کتاب قریدے کب پرائے ہے کہ ہم اس چیز کو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم مطلب باقیدہ فیکٹری کو پہلے لیسن ایشو کرتے ہیں وہاں کی پوری انوائرمنٹ کا چیک کرتے ہیں وہاں کا انفرسٹر چیک کرتے ہیں لیپ چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو لیسن ایشو کرتے ہیں میجیا نے بڑی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ایسی فیکٹریز کو بتایا جہاں پہ جانوروں کی ہڈیوں کے اندر سے تیل نکالا جا رہا ہے اس کی چربی پگلا کے گی بنایا جا رہا ہے یا مکھن شمیلہ دیکھیں بات بھئی ہے کہ مطلب ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم پیکٹ آئیٹم کے اوپر جاتے ہیں جو چیز آپ نشاندی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آہ چربیوں سے اور لائشوں سے مطلب تھی اور تیل لکالا جا رہا ہے وہ فیکٹریں نہیں ہوتی ہیں وہ مطلب ہے کہ ایک 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 کھلی جگہ ہوتی جہاں پہ انہوں نے کڑھائیاں رکھی ہوئی ہیں اس کے طرح بیچ تو پیکٹ کر کے رہے نا نہیں وہ برینڈ بنا کے اس کو پیکٹ کر کے اگر کوئی ایسی بات تھے تو ہم اس کو بلکل پکڑیں گے اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور ہم میرا بھی تفاق ہوا ایسی جگہوں پہ جانے کا کہ جہاں پہ اس طرح کے آئیٹم مطلب ہے کہ بنایا جا رہے تھے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جگہ ایک کھلا میدان تھا انہوں نے بڑے بڑے کڑھاؤ رکھے ہوئے تھے اور نیچے آگ لگائی بھی تھی اور اس کے طرح چربی اور اڈی ڈال کے وہ تیل نکال لیتے یہ ایکچول ہے کس کا پہلے کیم سی تھا کیم سی ڈپارٹمنٹ کا کام تھا اب سنفورٹ آتھارٹی آگئی وہ ان کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو مطلب ہے کہ اس کا سدھے باپ کرے لیکن جہاں تک آپ نے کہا برینڈ کیسے پتہ چلے گا اچھا ہے تو ہم باخدہ فیکٹیوں کو لیسنس ایشو کرتے پھر میں نے آپ سے کہا ہم اس کی مارک مارکٹ سرولنس کرتے اور ہر کوارٹل ہر فیکٹری کا جا کے سیپل بھی ڈراؤ کرتے اور اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی کولٹ سٹینڈر سب کا مینٹین ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں کہ کوئی کیا تیل خراب بنا رہا ہے کوئی ٹیسٹری اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس کا ہم بیج لاؤس کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ ری بیج کروا کے اس کو دوبارہ سیمبلی کا مسکی کرتے ہیں ٹھیک آجا شمائلہ جو آپ پوچھ رہی تھی نا میں آپ کو بریف کر دوں نا تھوڑا سا ان کا کہ اب صاریف کو ہمارے مارک جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور وہ دیکھ کے ہمارا ساریف وہی کہتا ہے جو میں نے ان کو ایک سلوگن دیا تھا کہ کولٹی کی پہچان یہ سلوگن میں نے ہی دیا ہوتا ہے کہ کولٹی کی پہچان پی ایس کا نشان یعنی ہمارے ساریف کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اگر جس پہ لوگو لگا ہوا ہے وہ چیز چیک کے ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایک ہے入یٹری آئیٹم اور ایک ہے نون منباتری آئیٹم ٹھیک ہے یہی ہے بلکل تو ان کے جو منباتری آئٹم س ہیں اس کی ایک جو ہے وہ اس میں پیک مسالہ جات کر سکتے ہیں پیک جو ہے جو گھی اور تیل کر سکتے ہیں بسکٹ کر سکتے ہیں پیک پیک بسکٹ ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے میں نے کل ہی بات کیے ہیں، عبدالعلیم س personnage سے ڈی جی پی ایس خیص سے کے دیکھیں یہ جو تیل کمپنیاں ہیں. ٹھیک ہے ہمیں اس کو چیک کرنا ہے جہاں سے مینفیکٹرنگ ہو رہی ہے چاہے وہ بسکٹ فیکٹری ہو چاہے وہ مسالے جات ہو کیونکہ ان کی بڑی برینڈز پہ کہیں ہاتھ ڈالا نہیں جاتا اب پہلے ہوتا تھا کہ شمائلہ کے جناب وہ ہم صرف چھوڑے ریسٹرانٹ کو چیک کرتے ہیں ہم کا کچھن چیک کر لیا بیکری چیک کر لی بیکری چیک کر لی دو دو چلے گا اب ایون یہ کہ فائیو سٹار ہوتل پہلے آتا تھا کہ فوڈ فائیو سٹار ہوتل کا ذرا تھوڑا سا وہ ہوتا تھا اور وہ لاتا تھا شکایت کرتے ہیں ہم آپ یقین کر رہے ہیں میں نے خود انسپیکشن کیا ہے فائیو سٹار ہوتل کا اور ان کے سٹینڈرز کو مینٹین کرتے ہیں ہمارا کام ہے ان بیٹوین کنزیومر اور انڈسٹری کے درمیان ایک بریچ کا کردار ہے ہم اپنے ساریف کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں ہم اور انڈسٹری کو بھی تباہ نہیں ہونے دیتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کہ ہم خامقہ الزامات لگائیں بند کر دیں کیونکہ روزگار ہے وہاں پہ لوگوں کا اور چاہتے ہیں کہ پوزیٹیو میں کام ہو کل بھی ہوگا خلط کام کرنا تھا وہ اچھائی کی طرف آ جائے اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ان کو سیز کرنے کی لیکن کاؤنٹر چیک رکھنا چاہیے بلکل بلکل اچھا کوئی آپ کی ویب سائٹ ایسی ہے جہاں ہم اپنی کمپلینز ریجسٹر کر آ سکے کوئی ایسا نمبر ہو ٹول فری نمبر ہے وہ تاکہ یہ ہمارے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے بلکل تاکہ شمائلہ میں نے آپ کو کہتا ہے ہمارا ٹول فری نمبر ہے جو ۔ 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 ہے چل میں ہمارا اس میں سسٹم میں مطلب سکتے ہیں کیا کرتے ہیں اردو میں دو دبائی ہے انگلیش میں چاہیے یہ تو سر جی پانچ منٹ میں تو آپ کا وہ پھر جو ہے آپ کا کارڈ ختم ہو جاتا ہے ہمارا ساری فیچار از کو تو ٹول فری کہتے ہیں دیکھیں آپ کوئی ویب سائٹ لانچ کرے کیونکہ ہم نے جب اور مختلف ہم اداروں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارا وارٹر ان سیوریج کا ادارہ ہے یا جو بھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ اپنی ویب سائٹ لانچ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اب فنگر ٹپس پہ ہمارے سیل میں ہر چیز ہے تو ہم فوراں نیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور فوراں اپنی شکایات جو سے ریجسٹر کر رہا اسی طرح ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہم اس پہ بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس چیز کو ضرور فالو کریں اپنے ساریف کے لیے ایتھنٹک کے نام سے ایتھنٹک اب وہ چیز ہے کہ اس میں وہ کیا اب جہا رہے ہیں کیا پاس تقریبا سیل فون ہے اس کو گیا اب ان کا نشان ہے نہیں ہے ان کے پاس کیا ہوا نہیں ہے ہمارے پاس وہ جو پروڈیکشن آئے گی ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں ایتھنٹک یعنی یہ جو ساریف جا رہا ہے وہ چیز اصلی لے کے آ رہا ہے نمبر ون اور اگر نمبر ون نہیں ہے تو ہمیں فوری طور پر اختلاع جائے گی اس جگہ اس شاپ پہ یہ غیرمیاری چیز پڑھی بھی ہے اور یہ ابھی بھی دیکھیں کئی میں نے شاپوں کا بڑے مالز کا وزٹ کی ہے اور وہاں پہ کنزیمر پروٹیکشن کی نفی ہو رہی ہے یعنی وہاں پہ کیا لکھا جائے پروڈیکٹ کے اوپر کراچی پاکستان آپ پکڑ دیں آپ کہاں پکڑ دیں مطلب میں اگر اس پروڈیکٹ کو پکڑ دیں جاؤں کسی پروڈیکٹ کو ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ غلط تھی یہ بھی میرے ساتھ ساتھ میں وائز اکرام صاحب ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ میں تلاش کر رہا ہوں کراچی پاکستان بھائی میں گلی گلی کر رہا ہوں کوئی ایڈریس نہیں ہے کراچی ایڈریس نہیں ہے کچھ کچھ نہیں ہے تو میں نے تمام آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام ایسے دکاندار تمام ایسے شاپنگ مال ان کو یہ منتبہ کرنا چاہتا ہوں یہ کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ کی سرند خلاف ورزی ہے اور جب ہم ہاں پہ پہ پہنچیں گے تو پھر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں تو میرے ساتھ ٹیم ہوگی پی ایس کیو سی اکیو بھی ہوگی سن فوڈ ایتھارڈی کے بھی لوگ ہوں گے تو جب یہ ہماری ٹیم جائے گی تو ہم اس آئٹم کو وہاں سے اٹھائیں گے اور اس کے خلاف جو رکھ رہا ہے دیکھیں انہوں نے بتایا ان کے ایکٹ میں ہیں کہ جس نے رکھا وہ چیز یہ ایکٹ کے اندر موجود ہے پی ایس کیو سی اکیو کہ اگر ایسی چیز جو کہ وہاں سے برامت ہوئی وہ ملی ہم اس کے خلاف دکاندار کے خلاف شاپنگ چیٹر کے خلاف کاروائی کا حق رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ سب لوگوں کو مانے گی میں باپ صاحب کی بات کو آئر کرتا ہوں ہمارا اسٹینڈر کے اندر باختہ ایک کلاوز ہوتی ہے مارکنگ کلاوز جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ ہے تو اس کے اوپر یہ یہ چیز لکھیں گے اس میں کیا ہے میریفیکشنگ اس کو اپنا نیم لکھنا پڑے گا اس کو اس کا ایڈرس لکھنا پڑے گا اس کو ساری چیزیں اس کے اندر منشن کرنی پڑے گی اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ لاؤس کے خلاف بات کرے گا ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں تو بات کوک اپ صاحب کی صحیح ہے کہ اس میں یہ چیزیں منشن ہونی چاہیے تاکہ کنزیومر کو پتا چلے کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کس کی پروڈکٹ ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جی انٹرنیشنل لیول کی چیز ہے اور یہ بہار سے آئی ہے لیکن وہ یہیں کہیں اس کی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے لئے پھر بڑا تکلیف دے ہو جاتا ہے جب ہم قیمت تو بہت زیادہ اس کی پے کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم نے بڑے اچھی کالیٹی اور سٹینڈرٹ کی چیز اٹھائی ہے لیکن وہ اس سٹینڈرٹ کی ہوتی نہیں ہے مزید بھی گفتو کریں گے لیکن وقت ہوگی ایک بریک کا پروگرام میں ایک مردہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ناظرین اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ماہر قانون ہے ابراہیم عظمی صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے اکثر ہمارے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور اپنے قانونی جو ماہرانہ رائے ہے وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں بہت شکریہ ابراہیم عظمی صاحب آپ کا اسلام علیکم والیکم السلام ابراہیم صاحب ہم بات کر رہے ہیں صارفین کے حقوق سے متعلق مجھے یہ بتائیے گا جو ملاوٹ شدہ اشیاء ہوتی ہیں جو صارفین استعمال کرتے ہیں پھر بیمار پڑ جاتے ہیں اور کئی دفعہ تو بڑی قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں تو کوئی قانون بھی ہے ایسا جو صارفین کے حقوق کی پاسداری کرے یا صارفین کے لیے بات کرے قانون میں کوئی ایسا ہے کچھ صارفین کے لیے صارفین جو ہیں وہ بیچارے ادھر ادھر ہی دولتے رہے کہ کہاں جائیں ہم نہیں نہیں کنزیومر ایکٹ ہے یہ پہلے یورپ اور امریکہ میں بنا پھر انڈیا میں بھی بنا پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو ہے وہ الگ الگ قوانین ہیں اور صوبہ سندھ میں بھی ہمارے ہاں یہ قانون ہے کنزیومر ایکٹ کہلاتا ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی کو کسی کنزیومر کو جو صارف ہوتا ہے اس کو اگر کوئی شکایت ہے کسی دکاندار سے کسی منفیکچر سے تو وہ پھر کنزیومر کوٹ میں چاہ سکتا ہے اس وقت سیمپل سی اس کو درخواست دینے پڑتی ہے اس کے پاس وہ رسید ہو جو انہوں نے دی ہے دکاندار نے یہ منفیکچر نے اور وہ سیمپل سی ایک درخواست دے سکتا ہے لیکن درخواست دینے سے پہلے اس کو پندرہ دن کا نوٹیز دینا پڑتا ہے اس دکاندار کو کہ آپ کی چیز جو تھی وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھی اس کی قوالیٹی سائن نہیں تھی وہ ملاوٹ شدہ تھی تو اگر پندرہ دن کے اندر اگر وہ دکاندار یا وہ جو کنزیوم وہ جو مل آنر ہے یہ جو منفیکچرر ہے وہ اگر اس کو جواب دیتا ہے تو بہتر ہے وانہ وہ اگلے پندرہ دن میں جو ہے وہ کنزیومر کوٹ میں ان کے خلاف کیس کر پکتا ہے کہ ہماری یہ چیز ہے اور جو سعریف ہوتا ہے وہ اپنی چیز ایک محنت سے خریف چلاتا ہے اس کا پیسہ لگتا ہے خلال کی کمائی کا دوسرے ہمارے لئے پھر وہ اس کا وقت لگتا ہے چیز کرنے میں اور تیسرا اگر وہ چیز اگر اس ٹینڈرٹ کا مطابق نہ ہو گلاوٹ شدہ ہو تو وہ ایک ذہنی پریشانی ہوتی ہے تو یتنی میں اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں اور بڑا آسان ہے یہ معاملات ہے تنہیں زیادہ مشکلات نہیں ہیں زیادہ مشکلات نہیں ہیں ابراہیم صاحب لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ نوٹس آپ کے تروں بھیجنا پڑے گا مطلب کوئی قانونی ماہر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا یہ ضروری نہیں ہے سمپل سے سادے پیپر پہ بھی لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ریجسٹرڈ ای ڈی ہو ریجسٹرڈ ہو یا کہ جی کوئیر سے بھیجا جائے ان پرسن کی اتنی زیادہ ایمیت نہیں ہوتی تو آپ کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ نوٹس بھیجائے اور اگر پندرہ دن میں جواب بھی دیتے تو اگلے پندرہ دن میں آپ عدالت سے رجوع کریں اچھا اب مجھے بتائیے ابراہیم صاحب کہ یہ کنزیومر کوٹس کہاں ہیں سندھ میں میں بھی ذرا جا کے اپنی شکایات وہاں پر ریجسٹر کراؤں سندھ میں بھی یہ موجود ہیں کنزیومر کوٹس اور اس میں ایسا ہے کہ تھوڑا فرق ہے پنجاب میں تو وہ جس نے کہاں سیکشن جیچ کے تھرو ہوتا ہے لیکن سندھ کے اندر اور دو سوبہ ایسے ہیں جس میں یہ عدالت جو وہ میجسٹرٹ کی کوٹ کہلاتی ہے ابراہیم صاحب قوانین تو ہیں لیکن عمل درامت کہیں پہ بھی نہیں ہے اور سندھ میں تو ہم بالکل دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی قانون کا عمل درامت نہیں سارفین کو تو پتہ ہی نہیں ہے عوام میں بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ اس حوالے سے عوام بھی زیادہ حساس نہیں ہے وہ سمجھتے کہ ہم کا عدالت میں جائیں گے ہم کہاں دکاندار سے لڑیں گے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہاں ثابت ہوگا تو وہ دکاندار سے جا کے اگر وہ کوئی ملاوٹ شدہ کوئی چیز ہے اگر اسے تبدیل کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ چھپ کر کے بیٹھ جاتے لیکن پنجاب کے اندر اس میں بڑا سنسیٹیو انداز میں کام ہوا ہے ساٹھ ہزار سے زیادہ درخواست تھی جو ہوئی ہیں اور یہ ابتدائی مللے پر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے بہت شکریہ ابراہیم عزمی صاحب آپ کے کال کرنے کے لیے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا کاؤکر اکبال صاحب وہی بات کے قوانین تو ہیں موجود لیکن کیونکہ صارف کو بھی اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے اور جو قوانین پر عمل درامد ہے خاص طور پر سندھ کی میں بات کر رہی ہوں وہاں وہ عمل درامد نہیں ہے تو مشکلات تو بہرحال آئیں گی جی بلکل آپ بات صحیح کر رہی ہیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ میں ایڈوکیٹ ابراہیم عزمی صاحب جو موجود تھے ہمارے ساتھ لائن پہ میں ان کے لئے ارز کر دوں کہ ابھی تک کنزیومر کوٹس سندھ کے اندر نہیں ہیں کوئی مجسٹریٹ کوئی اپلیکیشن لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ کنزیومر جب تک کہ کنزیومر کوٹس بقاعدہ بنتی ہیں جیسے سندھ میں پنجاب میں بنی ہیں وہاں پہ گیارہ ڈسٹکس میں کنزیومر کوٹس ہیں میری اطلاع کے مطابق اور وہاں پہ ہمارا جو پنجاب کا کنزیومر ہمارا آفیس ہے کنزیومر اسوشن آف پاکستان کا وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اگر کسی ساریف کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان سے رابطہ کرتا ہے اس کے بعد بڑا سہل پروسی ہے دیکھیں پنجاب کے میں سمجھتا ہوں کہ مور دن ایٹی فائیف پرسنٹ عوام اس وقت اپنے ساریف کے حقوق جان چکی کیونکہ وہاں پہ کنزیومر کوٹس رہی ہے اور ان کو وہاں سے اس کا فیصلہ ملا اور وہ فیصلہ کتے دنوں میں ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ فیصلہ ان کی طرح نہیں ہے کیونکہ بہت ساری جو عدالتیں ہیں وہ اس میں فیصلہ ہوتا ہے کافی دیر سویر سے کیونکہ کافی بوجھ ہوتا ہے ان عدالتوں پر ہے نا ڈسٹرک عدالتیں جس کو ہم کہتے ہیں کنزیومر کوٹس میں ایک مہنہ اور زیادہ سے زیادہ نائنٹی ڈیز اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے اب ساریف کو جیسے انہوں نے بتایا بلکل بات سائی کہیں کہ سادہ کاغذ پر اپلیکیشن ہے مگر اس کے ساتھ جو چیز جس کی خریداری کی ہے وہ چیز کی رسید ہونی چاہیے ٹھیک ہے رسید ہونی چاہیے یہ چیز یہ ہے کہ جب کنزیومر کوٹس یہاں پہ قائم ہو جائیں گی ساریف میں میڈیا کے طرح جتنی اویڈنس آ رہی ہے ہم نے تو کام شروع کیا تھا اس وقت تو میڈیا بھی کو بھی ایکسٹ کیا اور بہت سارے اب ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے اب جو ہے اسی طرح پنجاب کی طرح ہمارے سن میں بھی اور اسی طرح کے پی کے میں بھی کے پی کے میں بھی جو ہے وہ وہاں پہ فوڈ اتارٹی ہے بلکہ فوڈ اتارٹی کے ساتھ حلال فوڈ اتارٹی پہ وہاں پہ ٹھیک ہے اچھا وائی صاحب آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ لوگ مشورے یا میٹنگز ہوتی ہیں یا دوسرے صوبوں کے جو ایدارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ہمارا جو ہے پورے پاکستان میں اور ہماری مختلف جو اسٹینڈر جو ہم بناتے ہیں تو اس کے اندر پورے پاکستان کے لیے ایک اسٹینڈر ہوتا ہے یونیفارم اسٹینڈر ہوتا ہے اس میں مختلف لوگ ہر جگہ سے اکیڈمک سے بھی آتے ہیں مینیفیکچر سے بھی آتے ہیں ایکسپرٹیز بھی آتے ہیں مختلف جگہوں سے ہم لوگوں کو جمع کرنے کے بعد وہ اسٹینڈر ڈیولپ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کنسنسس نہیں کرتے اس کے بعد ہی ہم اسٹینڈر بناتے ہیں اچھے اب آپ کے میں اس سے چینل کے تفسی سے بڑی بات بولوں گا کہ جب کوئی سارف کو اپنے حقوق کا پتہ ہے لیکن جیسے بھی ہمارے ماہر قانون صاحب نے کہا کہ مطلب ہے کہ لوگ وائیڈ کرتے ہیں کہ کون جنجوڑوں میں پڑھنا چاہے کیونکہ دوسرے ایک ٹینشن بہت ہے بچوں کو اس کو چھوڑنا ہے بچوں کے پیسے ہیں بجلی کا بل ہے پانی کا بل ہے کھانا کپڑا ہر کچھ ہی ہے وہ کرایا سب ہی کچھ ہے شمائلہ ابھی کے پرگرام میں ڈسکس ہوتا رہا آفیسوں کے معاملے پہ اور عالمدللہ کوٹ نے فیصلہ کیا اور زبردست فیصلے آئے بلکل تو ہم حمید کرتے ہیں کہ یہ بھی اس پرگرام میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں بلکل اس پہ بھی آگے سوچا جائے گا میں ساری سے ہی کہوں گا کہ جب کوئی چیزیں خریدتے ہیں کالٹی کی تو اس میں پی ایس مارک ہمارا ایک لگا ہو جب کپ صاحب نے بھی انشاندی کی سکھی گی اس پہ باہت ہے پی ایس مارک لگا ہوتا ہے اس پی ایس مارک کو دیکھ کر کے وہ خریدے جس میں ان کے وہ کالٹی کا مطلب مارک ہے لیکن صرف ایک ادارہ ہے ہمارے ساتھ جب تک نہیں کھڑا ہوگا اس چیز کو ہم مطلب کے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں مطلب جو حساسیت دوسرے اہم ایشیوز پر ہے یہاں پر بھی وہی حساسیت ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمارے بھی حقوق ہیں اگر ہمیں کوئی چیز غلط دے رہا ہے تو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ مطلب ہم کبھی تو جا کے اس کے خلاف کوئی ایسی ایشن یہ مطلب ہے کنزیمر کو معلوم ہے کہ کھلی چیز ہم لے رہے ہیں تیل اس کا پتہ نہیں کیسا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ تیل بھی لے رہا ہے گھی بھی لے رہا ہے لال مرچ بھی لے رہا ہے اور دوسری کھلی اشیاں بھی جو کھلی عام پڑی ہوتی جس میں دھول مٹی سب پڑھ رہا ہے اس کے باوجود لے رہا ہے تو یہ کس کی غلطی ہے یہ داری کی غلطی نہیں ہے یہ کنزیمر کی غلطی ہے ساریف کی غلطی ہے یہ بھی تو بات ہے میں بہت پہلے یہی بات کہی تھی میں نے کہا آپ ہر چیز پیک کے بارے میں تو بات کر لیکن پیک چیزیں کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر جو ہماری غریب عوام ہیں وہ کیا تھا کھلا تیل لارہے تھے کھلا تیل تو ہم نے کمپنی سے کہا پہنچ میں آگی نا کہ پہنچ میں دکھائے ہیں نہیں ہر چیز آشے میں تو آنے سے رہی نا ہر چیز آشے میں آگی میرم تھوڑی سی جو ہے اب انہوں نے جیسے چائی کی پتی ہے وہ آپ کو ساشا میں ملے گی ایسی طرح ہم نے تیل تیل کیوں کہ بہت ساری کمپنیز کہتے ہیں جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے آپ کی پروڑیٹ بکے گی ہم چاہتے ہیں کھلے تیل پہ اب الحمدللہ پورے ہم اس کے اوپر ہم نے ایکشن پلان تیار کر لیا ہے اور کھلے تیل کے اوپر سنفورد اتھارٹی پاکستان سٹینڈرڈ کالیڈی کنٹرول اتھارٹی کنزیومر رسوشن کے ساتھ کھڑی بھی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے پر فوری طور پر کار بھائیں ضرور لیکن شمیلہ ساریف کا بہت بڑا رول ہے ساریف کا جاگنا بہت ضروری ہے جی کاؤکب صاحب ون لائنر میں آپ سے بھی میسج لینا چاہوں گے جی جناب جب تک اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جاگ ساریف جاگ جب تک ساریف نہیں جاگئے گا بات وہی کہی کہ بھائی آپ لوگ اپنے حق کے لیے ایک تو کمپلینٹ کرے نا لیکن لوگ کہتا ہے مہنگائی ہو گئی ہمیں چیزیں نہیں مل رہی کمیشنر آپ اس سے جاؤں یہ پوچھتا ہے کہ بھائی وہاں پہ نمبر دیئے میں کوئی کمپلینٹس آئی ہے کہ لیں جی پورے کراچی دو کروڑ کے آبادی میں دس کمپلینٹس شاید آجاتی ہیں ٹھیک ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے وائز اکرام الحق صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے کوکم اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ناظرین سارف کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اور یقیناً اس کی حساسیت جو ہے اس کی جو ترجیح ہے اپنے بارے میں اسی طرح ہونی چاہیے جیسے وہ دوسری چیزوں کو پریفر کرتا ہے صرف اداروں پر بات ڈال دینا یا تنقید برائے تنقید کا رویہ اختیار کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے سوچئے گا ضرور اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازہ دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے باہن موسیقی